جی انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے گہما گہمی جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بڑھتی جاری ہے کہیں پر ریلیاں نکالی جاری ہیں تو کہیں اپنے کیمپ ہاؤسز جو ہیں انہیں وہاں پر جلسے اور جلوسوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کورنر میٹنگز کی جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹا میں جہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں سے انتخابات میں لوگ حصہ لے رہے ہیں وہی پر آزاد حیثیت سے بھی انتخابات لڑنے کا سلسلہ جاری ہے ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اس مرتبہ بڑی تعداد میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ایسے ہی ایک نوجوان سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں سردار خان رند جن کا تعلق جو ہے ایک رند قبیلے سے ہے اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جو ہے بغیر کسی امیدوار کی حیثیت سے ایک عام جو ہے انسان کی حیثیت سے بھی انہوں نے مختلف علاقوں میں کام کیے ہیں اب پہلی مرتبہ جو ہے وہ عام انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور کوئٹا سے وہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں پی بی تر تالیس سے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان سے یہی جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئٹا کا انتخاب کیوں کیا جبکہ ان کا تعلق جو ہے وہ شوران کے علاقے سے ہے اس کی کیا وجہ ہے انہیں سے جان لیتے ہیں جی بتائیے گا کوئٹا کا انتخاب کیوں کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ آئے آپ لوگوں نے تکلیف کی دوسرا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ میں اسلامباد کراچی ہم بڑے بڑے شہر جو ہیں پاکستان کے سارے اب وزٹ کرتے ہیں ادھر اتنی ڈیویلپنٹ ہے اور ہمارا ایک ہی ملوستان میں بڑا شہر اور صوبائی مرکز اور اس کی یہ حالت ہے کہ یہاں روڈز اور مطلب یہاں جتنا نظام ہے وہ سب تباہ برباد ہے روڈز ہیں نالیاں ہیں یہاں پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئٹا جیسے شہر میں پانی کی جو ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس کو صورتحال یہ بھی آپ کے ایک مہن وجہ ہے اور دوسرا یہ کہ میری برادری جو ادھر کوئٹا شہر میں کافی رہتی ہے آنا جانا ہمارا ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ تکلیفیں میں نے خود ان کی دیکھی ہیں اور یہ مسئلے مسائل ان کے خود دیکھیں اور پھر دوستوں نے اور برادری نے ساروں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ آ کے ادھر سے لنے کہ کیونکہ میں پہلے بھی نازم رہ چکا ہوں دو دفعہ ڈسٹک نازم رہ چکا ہوں اور چیئرمن رہ چکا ہوں اور میں نے اپنے علاقے میں اور میرے لوگوں نے دیکھا ہے جتنے علاقے کے وانٹر ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں ظلہ بولان میں اتنا کام کیا ہے ادھر ہر گلی ہر محلے میں روڈ رستے جتنا جتنا سرکار نے دیا ہم نے اس سے زیادہ کوشش کی ہے کہ ادھر اپنے ذاتی اپنے پیسوں سے ادھر لوگوں کے کام ہم نے ذاتی اپنے جتنی ہم سے ہو سکا ہے ہم نے اپنی طرف سے بھی کوشش کی ہے ادھر جو کوئٹا کا حال ہے میں نے دیکھا ادھر نہ سرکیں نہ ادھر ہسپٹلز بنے ہوئے عورتوں کے لیے بھی بی ایچ ایو کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے ادھر بی ایچ ایو ہیں چند ہیں اور میرے علکے میں تو بہت کم ہیں اور ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ چل نہیں رہے وہ چل نہیں رہے اور ادھر نہ ڈاکٹرز ہیں نہ کچھ ہیں تو یہ چیز ایک مین جو ہے وجہ ہے کہ یہاں جو ہمارا یہ جو پی بی فورٹی تھری جو حلقہ ہے ہمارا اس میں ایسے تو پورے کوئٹا میں مسئلہ مسائل ہیں مگر میں پورے کوئٹا سے تو لڑنی سکتا تو میں اس حلقے سے لڑنا ہوں جدر ہماری اپنے جو ہیں دوست برادری جن کے مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہے ان کے ان کی تکلیفیں دیکھ کے اور ان کے ان کے اتنا انسسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ادھر سے کاغذ برائے اور انشاءاللہ میں لڑوں گا اور مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے موقع دیں گے یہاں کی عوام پی بی فورٹی تھری کی مجھے موقع دیں گی اور انشاءاللہ میں جیتوں گا انشاءاللہ اچھا سر ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ عام انتخابات میں نوجوان بڑی تعداد میں جو ہے انہوں نے کاغذات بھی جمع کروائے کاغذات منظور بھی ہو گئے ان کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان کا عادت جیت کر آتی ہے تو اس معاشرے میں کیا تبدیلی لاسکتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ جیت کر آ جاتے ہیں تو خصوصاً نوجوانوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ اس کو آنا چاہیے سیاست میں کیونکہ بزرگ سیاستدان ہیں ان کی بھی میں قدر کرتا ہوں انہوں نے اتنے سال لگا دیے سیاست میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے مگر وجہ یہ ہے کہ میں میرا جو مین مقصد ہے میں خود سیاست میں اور خود دلچسپی لے کے آئے ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم نوجوان نسل ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے بزرگ سیاستدان نہیں کر سکتے ہم ایک ایک بندے کے مسئلے مسائل ان کے لیے بھاگ دوڑ ان کے لیے کوئی بھی ایشو ہو اس پہ آواز اٹھانا آواز ریز کرنا سوشل میڈیا کیونکہ جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں ان کے جب ہماری ایج میں جب سیاست میں آئے تھے تب یہ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا اتنا پرنٹ میڈیا یا ٹی وی میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا جو آج یہ آزاد ہے تو اس بیہاب میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نوجوان نسل ہیں نوجوان نسل ہیں وہ آئے سیاست میں اور کردار ادا کرے کیونکہ وہ جوان خون ہیں وہ کوشش کریں گے علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل جلد حل کرنے کے لیے جو ایک ہمارے بزرگ سیاستدان ان کے پاس لوگوں کی رسائی بھی تھوڑا مشکل ہے بزرگ سیاستدانوں کے پاس لوگوں کی رسائی بھی تھوڑا مشکل ہے اور نوجوان کا یہ ہے کہ ان کے پاس رسائی بھی ان کی آسان ہو جاتی ہے ان سے جو نئی نسل ہیں ان سے بات کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے ان کو اپنے مسئلے مسائل بتانے میں آسانی ہوتی ہے اور نوجوان سیاستدانوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے ان کے مسئلے سمجھ سکتے ہیں ان کے مسائل سمجھ سکتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آئیں اس میں اگر میں جیت گیا تو میرا یہی ارادہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو ہمارے ہمارے حلکے کے ہیں کوئٹا کے پورے بلوستان کے نوجوانوں کے لیے کہ ایسی اسکیمیں لائی جائے جن سے ان کے بیروزگاری ان کی ختم ہو کوئی بیروزگاری اسکیم ان کے لیے لائی جائے یا پھر ان کے لیے جیسے کوئی بھی ایسا کام جس سے نوجوانوں کے لیے ان کی تعلیم میں ان کو فائدہ ہو ان کے آگے کے کیونکہ ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان ہیں جو ماسٹرز کر کے بیٹھے ہوئے اپنا انجینئرز بن کے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے مگر ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے روزگار کے مواقع پیدا کریں ہم لوگ ہمارا فرض بنتا ہے جیتنے کے بعد میرا سب سے پہلا یہ ہوگا کہ میں کوشش کروں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے نوکریاں اور اس طرح کی نوکریاں اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کروں انتخابات اس دفعہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت پر ہوں گے شفاف ہوں گے کیا امید ہے آپ کو میس شفاف کا تو میں نہیں کہہ سکتا باقی انتخابات مجھے جو لگتا ہے قاضی صاحب بھی جو ہیں وہ اس چیز میں بڑی دلچسپ بھی رکھتے ہیں کہ انتخاب آٹھ فروری کو ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے باقی شفاف ہوں گے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہم نے دیکھا آپ نے کئی شمولیتیں بھی لوگوں کی کروائی ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ جوائن کرتے جا رہے ہیں آپ کو تو اس عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں لوگ میری کارکردگی جانتے ہیں میرے ڈسٹک سے ان کو پتا ہے کہ میں نے ایک ڈسٹک نازم رہ کے میں نے اپنے ڈسٹک میں تو کام کرائے اور میں نے کوشش کی لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے کوشش کی ادھر کوئٹہ آکے میں نے جتنے ڈسٹک نازم ہیں ان کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی مطلب ان کے علاقے میں جو ان کے کام جو نہیں ہو رہے تھے ان کو فنڈز نہیں مل رہے تھے اس کے لئے میں نے آواز اٹھائی اور ان کو پھر ان کو فنڈز بھی ملے ان کو اسکیمیں بھی ملی اس علاقے میں ڈیویلمنٹ بھی ہوئی تو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں جو میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں لوگوں کے لئے اپنی جو ہلکے کی جو لوگ ہیں جو ہلکے کی عوام ہیں جو ہمارے دوست ہیں ان کے لئے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے ان کے لئے نوکری اور ان کے لئے روزگار کے مواقع اور علاقے کی ترقی علاقے میں روڈز رستے گلییں محولے میں جو بھی ان کے سٹریٹ لائٹس جو بھی مسئلے جو میں ایک ایم پی اے بن کے ان کے لئے کر سکتا ہوں میں ان کے لئے کروں گا انتخابات میں تو آپ اب حصہ لے رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لئے چاہے وہ کھیل کے میدان ہو یا تعلیم کے میدان ہو ان کے لئے بڑا کام کیا ہے تو کچھ ایسی ایگزیمپلز آپ ہمیں بتائیے ہم اپنے لوگوں کو عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے لئے بغیر انتخابی مہم کے بھی یا انتخابات سے پہلے بھی آپ اس طرح سے کام کرتے رہے ہیں جی آپ جانتے ہیں ایسے کئی ایگزیمپلز ہیں مگر سب سے جو میں آپ کو بول سکتا ہوں وہ ہے ہمارے شازے برند صاحب انہوں نے جا کے امریکہ میں جا کے اس ٹیم تک چار فائٹس لنی ہے اور چاروں فائٹس میں جو ہے وہ انہوں نے ون کیے اور جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی ادھر بلوستان میں تو اس لڑکے میں ٹیلنٹ تھا صرف یہ تھا کہ اس کو ایک سپورٹ چاہیے تھی اس کو ایک سپورٹ چاہیے تھی موراللی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیننشلی بھی اس کو سپورٹ چاہیے تھی تو اس حساب سے ہم نے میں نے اپنی کاوشیں کی وہ خود اس لڑکے میں بھی گھرس تھے مگر یہ تھا کہ اس کو فیننشلی پرابلمز تھوڑے بہت تھے تو اس میں گورنمنٹ آب بلوستان کے ہم نے ان سے گورنمنٹ آب بلوستان سے ان کو سپورٹ دلوائی اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی ان کی سپورٹ کی اور ایسے کئی نوجوان ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں بھلے وہ کرکٹ میں آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اب بولان کے اندر دو تین ٹیم ہیں جن کو میں سپونسر کرتا ہوں اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں اپنا بلوستان لیبل پہ ہمارا ایک اسکول ہے جو ہم لوگوں نے بنائے ہوا ہے ہمارے گاؤں میں تو اس میں اس ٹیم ایک سو بیس اس ٹیم ایک سو بیس بچہ ہوسٹل میں رہتا ہے اور اس کو سارا فیننشلی ہم لوگ اس کو ہوسٹل کو چلا رہے ہیں میرے والد صاحب ہیں ہمیں ہماری پوری فیملی ہے اس ہوسٹل کو پورا ان کے یونی فارم سے لے کے ان کے خادے سے لے کے ان کی ساری ایکٹیوٹیز پہ جو بھی ان کو گھر تک پہنچانے میں پک اینڈ روب مطلب ان کے جتنا بھی ان کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو گھر پہنچانا جو بھی ان کے ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم دے رہے ہیں وہ پاکٹ منی تک جو ہم سے ہو سک رہا ہے جیدھر بھی ہوتا ہے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں بلوچستان میں کچھ کوئی بھی آتا ہے تو میرے سے جو ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے اور جس طرح سے سردار خان رین صاحب نے کہا کہ اگر نوجوان قیادت جیت کر آتی ہے تو اس کا پہلا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بلوچستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے پورے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں کہ اگر انہیں نوکلیاں نہیں ملتی تو ایسے کون سے ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنا کوئی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں اور اس ملک کو قوم کی ترقی میں اپنا بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں